بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرز گرز ہم اپنا تھرڈ چپٹر پڑھ رہے تھے اور اس کا لاسٹ ٹاپک رہ گیا تھا تعلیمی مسائل تو ابھی ہم اپنے اس لیکچر میں تعلیمی مسائل کو دیکھیں گے جی تعلیمی مسائل کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے معیشت کی بات ہوتی ہے اکنومک دیکے یعنی معاشی زبوحالی جب بھی کسی معاشرے کے اندر جو ہے معاشرے کے لوگوں کی جو ہے وہ حالت بہتر نہیں معاشی طور پر وہ مضبوط نہیں ہوتے اور جو ہے ان کے کہلے کے اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر لحاظ سے ان کے پاس مسائل موجود نہیں ہوتے تو وہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم ہے اس کے لیے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت سارے اب تو بہت اچھے حالات ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں جو غربت کی لائن سے نیچے زندگے گزار رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی کتابوں کے لیے ان کی دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کل جتنا ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک کہلے کے بزنس بن چکی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں بچوں کے لیے ووکس ہیں آپ کی جو ہے وہ کہلیں کہ فیسز ہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری آپ کی ضروریات جو ہے وہ والدین کے لیے مسائل کا باعث بنتا ہے اگر جو بچوں کو اس لیول پہ جس لیول پہ آپ لوگ ہو اس پر آپ لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ مزید شعور آتا جائے گا آپ کو یہ چیزیں سمجھ آتی جائیں گے پھر دوسری چیز جو ہے وہ مسائل تعلیمی مسائل کے اندر جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی بات آتی ہے سیاسی عدم استحکام سے مراد کیا ہے یعنی سیاسی عدم استحکام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے مسلسل ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ حکومت نہیں چل رہی ہوتی کبھی ایک پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے کبھی دوسری کی آ جاتی ہے تو جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں تو ان کی اپنی پالیسیز کے لحاظ سے جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ بارے میں بھی جو ہے وہ پالیسیاں ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو یہ تبدیلیاں جو ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ جیسے جیسے تبدیل ہوتی ہیں یہ تعلیمی میدان میں جو ہے وہ بھی طلبہ کے لیے محکموں کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنتی ہے اس سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر پچھلی حکومت میں جو ہے جو اگر ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں تو میڈیکل کے لیے جو سٹوڈنٹس دوسرے ممالک سے میڈیکل کی ڈگری لے کے آتے ہیں ان کے لیے پی ایم ڈی سی کا ایک محکمہ موجود ہے جو کہ ان سے اگزام لیتا ہے اور ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ان کے ڈگری جاری کرتے ہیں لیکن ابھی اس حکومت نے جو ہے اس محکمہ کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے اس کو نیا نام رکھ دیا ہے دے کے جو ہے وہ تھوڑے اس کی طریقہ کار کو مختلف انداز سے بنا دیا ہے اس کے لیے رولز جو ہیں وہ چینج کر دیئے ہیں اب جو بچے جو ہیں وہ جو پرانے طریقہ کار سے دے رہے تھے ان کے لیے یقین ہے وہ ایک ڈسٹرپنس کا باعث تھا اور ان کو جو ہے وہ پہلے ایک سٹ اپ کے اندر موجود وہ تیار اپنے اس لحاظ سے تیار تھے لیکن اب ان کو نئے طریقے سے تیار ہونا پڑتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کے شعبے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا باعث بنتی ہے پھر اسی طرح سیاسی عدم استحکام جو ہیں وہ کہہ لیں کہ لوگوں کی جب بار بار یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ایک سیاست کے اندر ایک حکومت کے اندر استحکام نہیں ہوتا وہ مسلسل نہیں چلتی تو وہ مکمل طور پر تعلیم کے شعبے میں صرف تعلیم نہیں بلکہ باقی شعبوں کے اندر بھی مکمل طور پر وہ توجہ نہیں دے پاتے اور جتنی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ اتماع پیسہ خرش نہیں کر پاتے بلکہ یہ عدم استحکام کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ سارے دولت کو ملک کی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں پر استعمال ہونا چاہیے وہاں پر نہیں استعمال ہوتی پھر تعلیم کے راستے میں دیسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ سب سے زیادہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہے یقیناً جب بہت زیادہ لوگ ہوں گے افرات آبادی ہوگی لوگ بہت زیادہ ہوں گے تو ان کے اندر جو ہے وہ ان کو اگر اس کے مطابق ان کو سہولیت نہیں مل سکیں گی سکولز نہیں بنیں گے کالجز نہیں بنیں گے تو یقیناً تمام بچے جو ہیں وہ اس لحاظ سے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے تو یہ مسائل جو ہے ہمارے ملک کے اندر بہت عرصے سے رہے ہیں لیکن اب تو بہت زیادہ امپروفمنٹ ہو چکی ہے اس میں اب تو ہر گاؤں کے اندر ہر جگہ پہ ہمیں سکول نظر آتا ہے ہر جگہ پہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہو جائے وہ گورنمنٹ کے سکولز ہوں کالجز ہوں ہر جگہ پہ موجود ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری جگہیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جہاں پر تعلیم کی مکمل سہولیت کمی تو زیادہ تار جو ہے ہمارے ہاں کہلیں کہ ڈگری لینے کے لیے جو ہے وہ تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں بھی کر لیا ایف اے بی اے ایم اے اور اب ایم فیل کی دور لگی ہوئی ہے پھر پی ایچ ٹی کی تو یہ چیزیں لے کے ڈگریان لے کے تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ڈگریان لینے کے بعد پھر جو ہے وہ ایک منڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہم نے صرف جاب ہی کرنی ہے اور جاب کونسی کرنی ہے کسی آفس میں کرنی ہے کسی کالوجز میں کرنی ہے کوئی ایسی جاب کرنی ہے لیکن جو ٹیکنیکل کام ہے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی تو ہمارے ملک جو ہے وہ باقی ممالک سے پیچھے رہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے تعلیم کے میدان میں بھی ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ فنی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دیتے مغربی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ سائنس پر اور فنی تعلیم پر یہ ٹیکنیکل جتنی بھی ایڈیوکیشن ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے کہیں آپ دوسرے ممالک کے اندر چلے جائیں تو وہ جو بھی کام کرنے والے ہیں ایون الیکٹریشن ہے یا آپ کے جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی غلط قسم کے ہم نے یہاں پر نام رکھے ہوتے ہیں اور وہ اسی سے بلاتے ہیں ان کی معاشرے کے اندر ویسی عزت نہیں ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بارے ہاں کیونکہ فنی تعلیم پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی تو اسی طرح معاشرے کا ایک سٹرپ بن جاتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایک یا تو ایک ڈاکٹر کی بہت زیادہ عزت ہوگی یا کسی جو ہے وہ کہلیں کہ اور جو ہے آفیسر کی بہت زیادہ وہ عزت کریں گے اور لحاظ سے لیکن یہ جو فنی تعلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہونر ہوتا ہے ان کو ہمارے معاشرے کے اندر اس لحاظ سے اتنے زیادہ عزت سے نہیں نوازہ جاتا تو پھر جو ہے وہ بے روزگاری کا رونا رویا جاتا ہے کیونکہ جو ہے لوگ ڈگنیاں لے لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ صرف نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اب ہمیں نوکری مل جائے اور وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے پھر اسی طرح جو ہے وہ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ہے پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیشہ ورانہ یعنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ پاکستان اگر جو اس میں کوشش کر رہا ہے اور جو ہے افرادی قوت افرادی قوت یعنی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو کسی بھی شعبے کے جو ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تجارتی یا ذریعی اور کمپیوٹر کی تعلیم کے ادارہ تک محدود ہے پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے جہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں وہاں جدید سہولیات کا فکتان ہے پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی ملکی ترقی کی رفتار کو سست کرتی ہے یعنی زیادہ تر جو ہے وہ کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کے لیے جو تعلیم کا یعنی ہم جو ہے وہ نسل در نسل کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں سیکھتی ہیں جیسے تجارت کے اندر جو ہے اگر کسی کے فادر کی جو ہے کوئی دکان ہے کوئی کریانے کا سٹور ہے تو وہ جیسی ان کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ اس کو ساتھ اپنے بٹھا لیتے ہیں تو وہ دکان پر بیٹھے بیٹھے ہی سیکھتا ہے یعنی کسی ادارے کے اندر جا کے وہ جو ہے وہ تعلیم باقاعدہ طور پر کسی سیٹیفکیٹ کے ذریعے وہ نہیں لیتا ٹھیک ہے تو پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد یہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو کسی اداروں سے جا کے حاصل کی جاتی ہے تو بہت سارے ہمارے محکمیں بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں پر یہ پیشہ ورانہ تعلیم نہیں ہوتی بلکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آ جاتی ہے جی ناخوندگی تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں اب تو خیر بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں بہت سارے اکثریت جو ہے لوگوں کی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن پھر بھی ابھی کافی حد تک جہالت بھی موجود ہے جہالت کی خیر میں اس چیز پر ڈگری یا اس سکولوں کی اور کالیجز کی ایڈوکیشن کے ساتھ متفق اس لحاظ سے نہیں ہوتی کیونکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ جاہلوں سے بتر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہیں وہ نہیں کہی جا سکتی کہ اگر کوئی شخص ناخواندہ ہے تو وہ جاہل ہوگا ایسی بات نہیں ہے بعض ناخواندہ افراد بھی اتنے تہذیب یادتا ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے پڑھے لکھے پر جو ہیں وہ جاہل نظر آرہے ہوتے ہیں تو پھر آجاتے ہیں جہالت کی وجہ سے یعنی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے منشاط کا استعمال یہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے جی غربت ہوتی ہے فرقہ واریت ہے آلودگی ہے آر افراد آبادی ہے تو یہ جتنی یہاں پہ اب مثال یہ ناخواندگی کے زمرے میں انہوں نے یہاں پہ منشن کیے گئے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پڑھے لکھے افراد کے اندر بھی نظر آئیں گی تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی اس پہ ایک سٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ ناخواندگی کے وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں تو بہرحال ناخواندگی موجود ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اتنی تیزی سے ترقی نہیں کرتے پھر آجاتا ہے جی اعلیٰ تعلیم کا فقدان لیکن اب تو فقدان نہیں ہے ہمارے مواشرے کے اندر اب تو آپ دیکھیں ہر طرف جو ہے ہمیں ایم فیل اور پی ایچ ڈی لوگ ملتے ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے ماہر نظر آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب ان کو مواشرے کے اندر رہنے کی تہذیب کتنی ہے کتنی سمجھ ہے ان کو تو خیر حکومت بھی جو ہے وہ ہر زلے کے اندر یونیورسٹی بناتے جا رہے ہیں اور یونیورسٹی